دبائی کے سب ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں محمد زہیر اختر آج ایک تبہ پھر آپ کے لیے بہت ہی اچھی اور پیاری انفارمیشن ان سب بھائی دوست حضرات کے لیے جو کہتے تھے کہ ہمارا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے ہمارا ایمپلائیمنٹ ویزا ہم نے اپلائی کیا تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے لیکن تو کمپنی والے بولتے ہیں کہ چار زیادہ رام پانچ زیادہ رام آپ کا زائیں ہو گیا ہے ہم آپ کو پیمٹ واپس نہیں دیتے ہیں تو آج یہ نمان بھائی ہیں ان کا اپنا پی آر او سرمسو ٹیپنگ سنٹر ہیں ایک نہیں دو تین جگہ تین جگہ پہ مختلف دبائی میں روکیشن بھی ان کے ٹیپنگ سنٹر ہیں تو ان ساتھ پوچھیں گے ایک ایسے سوالات جن کے جواد دو آپ کو یوئی میں کوئی بھی ٹیپنگ والا نہیں بتائے گا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف میرا یہی ہے کہ آپ لوگ فرات سے بچ سکیں تو السلام علیکم نمان بھائی جی و علیکم السلام جی نمان بھائی آج اب سب سے پہرے مین چیز یہ ہے کہ اب ہمارے ستنے بھی دوست بھائی ہیں ان کو یہ بتا دیں کچھ چیزیں باتیں جو اکثر ٹیپنگ والے نہیں بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا ویڈا یوئی کے اندر اپلائی کیا جاتا ہے تو اس کی کون کونسی ایسی فیصے ہیں تو اگر اس کا ویڈا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو فیصے ریفنڈ ہو جاتی ہیں یا اس کی جگہ پہ کسی اور بندے کا ویڈا اپلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کے مطلب کوئی حضات بتا رہیں میرے سب جاننے والوں کو جی ظہیر بھائی سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جب بھی آپ ویڈا اپلائی کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان سائیڈ کی فیصے ہیں جو ہے وہ علیدہ ہیں جو آؤٹ سائیڈ کی فیصے ہیں وہ علیدہ ہیں جو مطلب بندہ ہوم کنٹری میں ہے انڈیا میں ہے پاکستان میں یا کوئی بھی نشنیلٹی ہے تو اگر یہ بندہ یو ای میں ہے تو اس کی علیدہ فیصے ہیں اور اس کے جو پراسس ہے وہ تھوڑا سا علیدہ ہے باقی سیم لیکن ان اوٹ چین سٹیٹس ہوتا ہے اس میں اور دبائی کی فیصے جو ہیں وہ آؤٹ سائیڈ ویڈے کے حساب سے ان سائیڈ جو ہے وہ مہنگی ہیں مطلب زیادہ ہیں تو اس میں جو آپ کا لیبر کارڈ ہوتا ہے جو آپ کا آفر لیٹر ہوتا ہے ایک تو جو اس کا ٹو ایٹی فائف ہوتا ہے وہ آپ کا ریفانڈیبل نہیں ہوتا اس کے بعد جو نیکسٹ پیمٹ آپ کی ہے وہ آپ کی لیبر کارڈ کی جو آپ نے فیص پے کرنی ہے اور لیبر کارڈ کی آپ نے انشورنس کرنی ہے پہلے فرسٹ ہوتا ہے آفر لیٹر وہ ایشیو ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہوتا ہے آپ کی لیبر فیص اور لیبر انشورنس جو آپ کی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی اپروول آنے کے بعد آپ آگے آمبر سنٹر میں جا کے یا ٹائپنگ سنٹر پہ جا کے امیگریشن میں ویزا اپلائے کرتے ہیں تو جو فیز اگر آپ کا ویزا امیگریشن میں جا کے ریجیکٹ ہو جاتا ہے چاہے آپ ان سائیڈ ہیں یا اوٹ سائیڈ ہیں جو آپ کی آمبر میں فیز ٹائپنگ کی ہوگی تقریباً بارہ سو درم گارہ سو چتر وہ آپ کو ریفانڈیبل نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس میں سے ریفانڈ ہوتا ہے لیکن چار پانچ دن کے بعد یا کبھی سم ٹائم جو ہے وہ ٹو سے تھری ویک بھی لگ جاتے ہیں آپ اس کو ریفانڈ کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو فورٹی پرسن ریفانڈ ہوگا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں گیارہ سو مینی یعنی کہ ہمیں اس میں چار سے پانچ سو درم ریفانڈ ملے گا جی جی اور اس میں باقی جو آپ کا آفر لیٹر ہے اس کی پیمنٹ آپ کو ریفانڈ نہیں ہوگی اس کے بعد جو باقی یہ آپ آمر میں اپلائی کریں گے وہ ریفانڈ آپ کو نہیں ہوگی پیمنٹ مطلب ہوگی لیکن پوری امونٹ آپ کو ریفانڈ نہیں ہوگی اس کے بعد ایک پیمنٹ جو ہے آپ کو جو بڑی امونٹ ہے آپ کی لیبر فیس جیسے ابھی تین ازار چھین سو پاکستان انڈیا کے لیے لیبر فیس آ رہی ہے کٹیگری تری میں تو اور اس کے بعد آپ کا لیبر جو انشورنس آپ نے کی ہے دو سو درم کی وہ آپ دوسرے بندے پہ ریپلیس کر سکتے ہیں مثلا وہی آپ کسی دوسرے ویزے پہ اس کو کنوالٹ کروا سکتے ہیں آپ کی پوری امونٹ جو ہے وہ بیسٹ نہیں ہوتی میکسیمم آپ کی جو پیمنٹ جائے گی آپ کو ریفانڈ نہیں ہوگی وہ ایک جو آمر میں ہو رہی ہے اور جو ایک آفر لیٹر کی آپ کی یہ ہے یہ آپ کی ذائیں جائیں گی یہ آپ کو ریفانڈیبل نہیں ہوگی تو ہنوائے بھائی ہم ایڈیا لگا سکتے ہیں کہ منیمم یعنی کہ بندے کا ایک ہزار سے بارہ سو درم کا نقصان ہو جاتا ہے جو ویزا پلائی کرتا ہے اور کمنی کا بھی تقریبی اتنا نقصان ہو جاتا ہے آپ یہ لگا کے چلیں کہ پنگرہ سو درم جو ہے وہ آپ کا نقصان ہو گیا اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ آٹھ ہزار درم یا بارہ تیرہ سو تک آپ کا نقصان ہو جاتا ہے اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو یعنی کہ آپ کا آٹھ ہزار درم کے بہت سی کمپنی ہمارے کیا کرتے ہیں آٹھ ہزار درم لے لیا کہتے تھے ہمارا پانچ ہزار درم کا نقصان ہو گیا چھے ہزار کا نقصان ہو گیا بیسے کری ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہزار سے پندہ سو درم کے درمیان تک ان کا جاتا ہے جی جی اور بیسیکلی آگے یہ ہے نا کہ آپ ان کو دوسرا ویزا دیں تو وہ اس کے اوپر ریپلیس لگا دیں گے مطلب آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ جو ہماری آپ نے لیبر فیس پی کی ہے اس کو کسی دوسرے کے اوپر ریپلیس کر دیں اگر وہ کمپنی یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس دوسرا ویزا نہیں ہے جب آئے گا ہم ریپلیس لگائیں گے کیونکہ کمپنی کا پیسہ تب واپس آئے گا جب وہ ریپلیس لگائیں گے ادر وائز تو وہ آپ کی فیس ادھر ہولڈ پڑی رہے گی تو یا پھر آپ ان کو خود دوسرا ویزا دیں کہ ریپلیس لگا دیں ہمیں اس ویزا پر یا پھر جب کمپنی ریپلیس کرتی ہے آپ اپنا لیبر کارڈ چیک کرتے رہے جب تک ایکٹیو رہتا ہے تب تک آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پیسہ ادھر ہولڈ پڑا ہوا ہے جب کمپنی ریپلیس لگا لے گی تب وہ پیسے وہ دوسرے بندے پر یوز کر لے گی آپ کی جو پیرمیٹ ہے وہ آپ کو ریفنڈ مل جائے گی ہی ہے صرف بہت سے لوگ کہ یہاں پہ ڈیری بیس پہ بہت سے لوگ پوچھ ہوتے ہیں یہ بات کرنے کا مقصد پوچھنے کا مطلب یہی ہے اسے لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے پورے پیسے ہیں کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں ان کے ہزان سے پندر سو درمیان کے پیسے ہیں وہ اگر کٹ بھی کوئی کلتا ہے تو کٹ کھا لے نو باقی پیماٹوں بندے کو واپس کرے نہ کم سے کم وہ ساری امونٹ جو ہے وہ نہیں جائیں جاتی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بارہ سو سے لے کے پنگرہ سو درم تک جو ہے وہ ان کی امونٹ جو ہے وہ ان کو ریفانڈیبل نہیں ہوتی باقی ان کو امونٹ جو ہے وہ اپنی واپس وہ لے سکتے ہیں کمپنی سے لیکن کمپنی ان سے تھوڑا ٹائم لے گی کہ ہمیں یا آپ نیو ویزا دے دے ہم اس کے اوپر ریپلیس لگا دیتے ہیں اگر آپ نیو ویزا نہیں دے رہے پھر آپ کو پانچ دس دن ویٹ کرنا پڑے گا جب تک ہم کسی دوسرے بندے کے اوپر اس کو ریپلیس نہیں کر دیتے